بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حسان ٹیکنیکل یوٹیوب چینل پہ آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم توقع لے ایپک کیسے ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ دوست نئے ویزے پہ ہیں جہاں ویزیٹر ہیں جہاں کسی بھی نئے ورک ویزے پہ آئے ہیں اور ابھی تک آپ کا اکامہ نہیں بنا بغیر اکامے کے اپنے پاسپورٹ نمبر پر کیسے توقع لے ایپ پہ ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں جہاں مکمل پروسیر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا ہوں گا آپ نے اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک کیجئے گا ہمارے چینل حسان ٹیکنیکل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹری ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے جانب تو اس کے لئے فرینڈز آپ نے پلے سٹور سے توقع لنا ایپ کو اپنے موبیل فون میں انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے اوپن جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے سائنن کا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ اگر تو آپ پہلے ریجسٹرڈ ہیں تو آپ اپنا سمپلی اکامہ نمبر یا اپنا فون نمبر اور پاسپورٹ دیکھ کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پاسپورٹ نمبر پہ اس کو کیسے ریجسٹر کریں گے تو اس کے لئے فرینڈز آپ نے سائنن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ سائنن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سیٹیزن یا ریزیڈنٹ کا فارم اوپن ہوتا ہے یہاں پہ آپ اپنا نیشنل نمبر یا اپنا اکامہ نمبر لکھ کر ریجسٹر کرتے ہیں لیکن ہم پاسپورٹ کے ذریعے ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے فرینڈز آپ نے ویزٹر اور گلف پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایڈنٹیٹی ٹائپ آ جاتی ہے تو یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ سیلیکٹ کرنا ہے وہ نیچے پاسپورٹ اپنا نمبر دینا ہے اپنا نمبر دینے کے بعد آپ نے نیشے نیشنلٹی اس کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کی جو بھی نیشنلٹی ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اور اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس سعودیہ کا نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس سعودیہ کی سیم ہونی چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے سیم لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جہاں پہ اس کو جہاں پہ آپ نے اپنی سیم کا نمبر دینا ہے اپنا سعودیہ کا نمبر دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مطلب کہ ٹرینڈ کنڈیشن پہ آپ نے مارک کرنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے موبائل نمبر پہ opt کوڈ آئے گا آپ نے وہ کوڈ انٹر کرنا ہے opt ویلیوکیشن کے بعد آپ سے پاسورڈ سیٹ کرنے کا کہا جائے گا پاسورڈ میں آپ نے کم سے کم 8 ڈیجٹ رکھنے ہیں 8 ڈیجٹ میں ایک اپیٹر لیٹر سمال لیٹر اور امریک نمبر ہونے چاہیے اس پیٹرن کے ساتھ آپ نے اپنا پاسورڈ سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے آپ کی لوکیشن جا چاند ایک سوالات پوچھے جائیں گے ان سوالات میں آپ سے پوچھے جائے گا کیا آپ پچھلے پندہ دن سے سعودیہ میں ہیں آپ کو فیور تو نہیں ہے اس طرح کے کوئیسن ہوں گے آپ نے ان تمام کوئیسن کانسن نو میں دینا ہے اس کے بعد آپ سے آپ کی لوکیشن ویریفائی کی جائے گی آپ نے اپنی لوکیشن کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دینا ہے تو آپ کی جو توقع نائے پہ وہ ریجسٹر ہو جائے گی اور اس کی پروفائل اوپن ہو جائے گی تو اس طرح آپ اپنی توقع نائے پہ پاسپورٹ نمبر کے ذریعے ریجسٹر ہو سکتے ہیں امید ہے کہ فرینڈز آپ کو جو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر جو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل حسان ٹیکنیکل کو لازمی سبسکرائب کیجئے